موسیقی دوستو ہمارا آج کا موضوع ہے اخروٹ کھانے کے فائدے یا انگریزی میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ بینیفٹ ہیلتھ بینیفٹس آف والنٹس تو آئیے چلتے ہیں اس کے فائد کی طرف اخروٹ ہمارے جسم کو صحت ون چربی فائبر ویٹیمنز اور مواطنیات مہیا کرتے ہیں یہ تو اخروٹ کی ایک مختصر سی خصوصیت ہے یعنی اس کی خصوصیت کا ایک مختصر سا تعریف ہے آئیے اب اس کی خصوصیت کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں اخروٹ کی سب سے اچھی اور بہترین قسم انگریزی اخروٹ کہلاتی ہے جس پر پچھلے قریب قریب پچاس سال سے سائز دان تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کے کیا فائد ہیں اور یہ کس حد تک انسانی صحت کے لیے بہتر ہے آئیے اس کے پہلے فائدے کی طرف چلتے ہیں اخروٹ انٹی آکسیڈنٹ سے ایک بھرپور غزہ ہے جو آپ کے جسم کے خلیوں میں مختلف وجوہات سے پیدا ہونے والی ٹوٹ پھوٹ جیسے کہ ناقص غزہ سگرٹ یا شراب نوشی اور دیگر وجوہات کے سبب سے ان سے پیدا ہونے والے نقصانات سے لڑنے میں مدد کرتا ہے دوسری خصوصیت اخروٹ اومیگا تھری پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اخروٹ اومیگا تھری حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور اومیگا تھری دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تیسری خوبی اخروٹ سوزش کو کم کرتا ہے اخروٹ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی محلک بیماریوں سے پیدا ہونے والی سوزش جلن یا سوجن کو ختم یا کم اس کم کم ضرور کر دیتا ہے محلک بیماریوں کا ایک بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ مریض کے جسم کے مختلف مقامات پر سوزش یعنی خارش یا جلن پیدا کر دیتی ہیں مہرین کے نزدیک اخروٹ ان بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوزش یا جلن کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے چوتھی خوبی اخروٹ صحت مند گٹ کو فروغ دیتا ہے اب آپ کہیں گے یہ گٹ کیا ہے یہ ہے آنٹ ہمارے جو جسم میں آنٹیں ہوتی ہیں یہ ان کو صحت مند بناتا ہے اخروٹ کھانے سے نہ صرف آپ کی نشو نمہ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کی آنٹوں میں موجود فائدے مند بکٹیریا کی بھی نشو نمہ کرتا ہے اور آپ کی آنٹوں کو صحت مند بناتا ہے اور بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے آئیے اب اس کی پانچویں خوبی کی طرف آتے ہیں اخروٹ کھانے سے کینسر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اخروٹ میں موجود پولی فینولز ہمارے جسم میں مختلف قسم کے کینسرز کے خطرات کو کم کرتا ہے اس کی چھٹی خوبی اخروٹ وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اخروٹ میں اگرچہ کافی مقدار میں کلوری موجود ہوتی ہیں اور آپ ان میں سے موجود تمام کلوریز کو جذب بھی نہیں کر سکتے پھر بھی یہ بھوک پر قابو پانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے آئیے اب چلتے ہیں ساتھویں خوبی کی طرف اخروٹ ڈائیبیٹس ٹائپ ٹو کے خطرے کو کم کرتا ہے اخروٹ کھانے سے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس یعنی شوگر جب ہم سے عام زوان میں شوگر کہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور اس مرض کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے وزن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں برہ راست اثر انداز ہوتا ہے آٹھویں ہو بھی اخروٹ بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے کچھ سٹیڈیز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دل کی صحت مند غزہ کے حصے کے طور پر اخروٹ روزانہ بلکہ اخروٹ سمیت روزانہ ایک آنس یعنی اٹھائیس گرام گری دار میوے کھانے سے بلڈ پریشر کو بہتر بنانے اور کنٹرول کرنے میں بہت بدت ملتی ہے آئیے ہم نوی خوبی کی طرف شلتے ہیں اخروٹ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ صحت کو بھی کنٹرول کرتا ہے صحت مند غزہ جس میں اخروٹ بھی شامل ہے جسمانی فعال کو محفوظ اور مضبوط بنانے میں اور صحت مند رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے جیسے کہ پیدل چلنا اور اپنی دیکھ بھال کرنا اس کی دسویں خوبی کی طرف شلتے ہیں اخروٹ دماغی صحت کے لیے ایک بہترین غزہ ہے اخروٹ میں ایسے غزائی اجزاء موجود ہیں جو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو سوزش سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور دماغ کی صحت اور فنکشن کو بہتر رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں آئیے اب گیارویں خوبی کی طرف شلتے ہیں اخروٹ مرد کی تولیدی صحت برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اخروٹ کا بقاعدہ سے استعمال مرد کی تولیدی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے منی کو گھاڑا کرتا ہے اور کم کھانے والے نقصانات اور اثارات کو کنٹرول میں رکھتا ہے بلکہ ان کو ظاہل کرتا ہے آئیے اب بارویں خوبی کی طرف شلتے ہیں اخروٹ خون کی چربی یعنی بلڈ فیٹ کو بہتر بناتا ہے روزانہ ڈیڑھ آنس اخروٹ کھانے سے نقصان دے کلسٹرول اور ٹرائی گلس رائٹ کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس طرح ان کے بڑھنے سے جو دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں آپ سے گزارش ہے کہ بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا اس طرح آپ کو ہماری مزید ویڈیو کی انفرمیشن ملتی رہے گی اور اپنے پسند کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے اور ان سے فائدہ مند ہوتے رہیں گے شکریہ